اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اس دنیا میں ہر کوئی کمیاب ہونے کے لیے محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے لیکن جب کسی وجہ سے انہیں کمیابی نہیں ملتی تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں سکرات اپنے وقت کا بہت بڑا فلاس پر گزرا ہے ایک دفعہ ایک آدمی سکرات کے پاس گیا اور بولا کہ مجھے کمیابی کا راز بتائیے سکرات نے اسے اپنے سار ندی کی کنارے چلنے کا کہا جب دونوں ندی کی کنارے پہنچ گئے تو سکرات نے اسے پانی میں اترنے کا کہا پہلے تو وہ آدمی تھوڑا تا پریشان ہوا لیکن پھر وہ سکرات کے ساتھ پانی میں اتر گیا جب دونوں پانی کے میں اتنا اندر چلے گئے کہ پانی ان کی گردن تک پہنچ گیا تو سکرات نے اس شخص کو رکا اور پھر مضبوطی سے اسے پانی میں گوتا دیا وہ شخص خود کو پانی سے نکالنے کے لیے جدو جہد کرنے لگا لیکن سکرات نے اسے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا پھر کچھ دیر بعد سکرات نے جب اسے پانی سے نکالا تو وہ لمبی لمبی سانسے لینے لگا تھوڑ دیر بعد سکرات نے اسے پوچھا کہ جب تو پانی میں تھا تو تجھے سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت تھی تو وہ شخص بولا کہ مجھے سب سے زیادہ پانی میں ہوا کی ضرورت تھی تو سکرات بولا کہ جب تو پانی میں تھا تو تجھے ہوا کو اتنی شدت سے چاہا تو تجھے ہوا مل گی کامیابی کا بھی یہی راز ہے جب تُو کامیابی کو اتنی شدہ سے چاہے گا تو وہ تجھے ضرور مل جائے گی نپونین ہن نے ایک بار بڑی حکمت کی بات کی کہ جو چیز انسانی دماغ سمجھ لے اور اس پر پختہ یقین کر لے اس چیز کو بہت آسانی حاصل کر سکتا ہے کامیابی کے پہلی سیڑھی کسی چیز کو اتنی شدہ سے چاہنا ہے کہ آپ اس کے لئے کچھ بھی کر سکیں آج کے لئے اتنا ہی اگر کسی نے کسی بھی ٹاپک پہ ویڈیو بنوانی ہے یا کسی بھی انفارمیٹیو ویڈیو لینی ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں مینچن کر دیں ابھی تک جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو بساند آئیے تو لائک پہ کر لیں